اور اس کے حق میں یہ رشوت کہلائے گی یہ کہ بہن نے فرمایا کہ غسل کا طریقہ مخصہ آپ کیا بتا دیں اور کیا عورت بغیر بال کھولے نشلے دھڑ سے ہی غسل کر سکتی ہے یا نہیں دیکھیں غسل کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ واشم جانے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دل میں پاک ہونے کی نیت حاضر کر لیں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا اور پاک ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اصل تو ہے غسل کے فرائض پورے کرنا پھر آپ الٹا قدم رکھ کر باتروں میں داخل ہوں اب اندر کوئی کلام نہیں کریں گے اس کے بعد جب لباس ہو رہا اتار لیں اس کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھ مہنچوں تک دھویں نمبر ون نمبر دو پھر اگر جسم پہ کوئی گندگی غیرہ لگی ہو تو اس کو صاف کیجئے پھر تیسرا نماز کی طرح کا وضو کریں اس کے بعد چوتھا پورے جسم پر تیل کی طرح پانی کو مل لیں خصوصا جب سردیوں میں آپ نہا رہے ہوں اور خصوصا جب شعور وغیرہ سے نہ نہا رہے ہوں بالٹی وغیرہ سے تو زیادہ ضروری ہے کیسا کر لیں اور یہ غسل جنابت کی میں آپ کو خاص بات یہ ارز کر رہا ہوں احتیاط ون عام غسل میں تو نابی کرنے چلے مسئلہ نہیں ہے تیل کی طرح پانی کو مل لیں اس کے بعد پھر اپنے سیدھے کندے پر نیچے دھڑ پر تین مرتبہ پانی ڈالیں پھر الٹے کندے پر پھر سر پر تین مرتبہ پانی ڈال کر پورے بدن کو دھولیں اور آخر میں دھوتے ہوئے ملتے بھی جائیں یہ بھی سنت کریمہ ہے اور آخر میں پھر کسی تولیہ وغیرہ سے جسم کو صاف کر لیں نبی مستحب ہے سرکار سے دونوں چیزیں ثابت ہیں کبھی آپ نے تولیہ کو بنا کر دیا اور ایسے ہی گیلے بدن پر کپڑے پہن کے تشریف لے گئے لیکن وہاں عرب کی گرمی تھی تو یقینی سی بات ہے وہ دو منٹ میں وہ پانی اڑ گیا تو تھنڈے علاقوں میں اور عام علاقوں کے اندر ایسا نہ کیا جائے بلکہ نبی کریم سے جسم موارکہ صاف کرنا بھی ثابت ہے تو اس سنت پر عمل کریں یہ غسل کمپیٹ ہو گیا اگر غسل جنابت ہے تو اس میں خاص طور پر مطلب کلی کا احتمام ناک میں پانی چڑھانا جو اگرچہ وضو میں دونوں فرض پورے ہو جائیں گے اور پورے بدن پر اچھی طرح پانی کا بہانہ خاص طور پر بہنیں بال گھنے ہوتے ہیں بالوں کی ایک ایک جڑ میں پہنچنا چاہیے کانوں کے اندر یعنی سراخ میں نہیں لیکن کان کے سراخ کے باہر جتنا ظاہری حصہ ہے اس کو اچھی طرح دھونا پھر اور جسم کے اندر ایسے مقامات کہ آپ کو اگر یہ گمان ہو کہ جب تک اچھی طرح اس میں پانی نہیں ڈالا جائے گا پانی پہنچے گا نہیں یا صرف مسا ہو جائے گا تو اب وہ آپ خود اندازہ کر لیں ان تمام مقامات پر اچھی طریقے سے پانی پہنچانا ہوگا اب جو آپ نے بال کھولنے کا کہا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو جس کی بالوں میں میڈیاں بنی ہوئی تھی یعنی وہ تین تین چار چار بنایا کہ بہت ساری میڈیاں ان کو کھولنا بڑا آزمائش تھا تو سرکار نے ان کو اجازت دی کہ آپ اسی پر پانی بہا لیں بس سر کے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے اور سر تک باقی بالوں پر پانی بھالیں کھولیں نہیں لیکن جو عام چھٹیا ہوتی ہے اس کو کھولنا ہوگا اور سر دھوئیں نہ دھوئیں اس پر میں طور سے کلام کرتا ہوں پہلے ایک کولر میرے ساتھ ہیں سلام علیکم تو آپ ہی خدوت میں گزارش کر رہے تھے کہ یاد رکھیں خواتین کو سر دھونا فرض ہے یہ غلط کسی نے مسئلہ نکال دیا ہے کہ جی بہنیں سر چھوڑ دیں نیچے دھڑ سے نہالیں غسل ہو جائے گا ایک بال برابر جگہ بھی سوخی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا اور جہنم میں جانا پڑے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کررم اللہ وجہہوالکریم کو جب یہ حدیث بیان کی کہ علی ہر بال کے نیچے جنابت ہے اگر ایک بال بھی نہ دھولا تو جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی یعنی آپ پھر سر منڈایا کرتے تھے کہ اس خوف کی وجہ سے کہ کوئی ایک بال سوخہ نہ رہ جائے ہاں اگر کبھی بہن ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر بہت سخت سردی ہے گرم پانی یوز کریں اس کے بعد بھی فوراں اقدم بال تھنڈے ہو جاتے ہیں اور شدیف قسم کا نزلہ سر کی جکڑن ہو سکتی ہے چاہے سر کتنے دھک لیں تب بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ ہیٹر چلنے کے باوجود بھی اس کا شکار ہو جاتی ہیں اگر اس قسم کے پرابلم ہے تو یہ ایک مجبوری کی صورت ہے پھر نیچے سے نہا لیں اور اوپر سر کا اور بالوں وغیرہ کا مساہ کر لیں جب تک یہ کیفیات رہیں یا بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہیٹر ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں بعض گھر تو وہ تھنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے گھر اس میں پھر یہ صورتحال ہے کہ اگر بال آپ گھیلے کر کے رکھیں گی تو بہت زیادہ بیماری کا اندیشہ ہے وہاں پر بھی اس کی اجازت ہوگی کہ جب تک یہ کیفیات باقی رہیں آپ سر کا مساہ کر لیں اور چہرے کا بھی اور نیچے پورا دھڑ اچھی طریقے سے دھو لیجئے